جو ٹوریزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے میرے میں ٹوریزم کا شوق پاک ویل کے فونڈر ہنیف پائی کو دیکھ کر ہوا جب میں نے دوہزار پانچ میں ہنیف پائی کو ملوڈ ٹیمپل اپنی کئی بار لہور اسلامباد موٹروے پہ کلرکہار کی پہاڑیوں کے سٹارٹ اپ پر جب شمال میں نظر پڑتی ہے نگاہ پڑتی ہے تو موبائل ٹاوروں کے ساتھ دور سے ٹیمپل نظر آتے ہیں یہ وہی ٹیمپل ہیں جو آج سے تقریباً سات آٹھ ہزار قبل مسیح میں نیلی آنکھوں والے پودپکشیوں نے بنائے تھے ان کو دیکھ کر ان تک جانے کا تجسس اور جستجو ہوتی ہے آئیں آج آپ ہمارے ساتھ ان خوبصورت ٹیمپل کی سیر کریں موسیقی ڈیوی 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 ریکاً ملوڈ قلعہ نو سو اسی میں جنجوہ شہنشاؤں نے تعمیر کیا ملوڈ قلعہ کو ملوڈ چھوئی گونگ کی ایک پہاڑی کی چونٹی پر بنایا گیا ہے چکوال سے تقریباً چالیس کلومیٹر اور کلرکہار سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے یہ قلعہ سرک سینسٹون اینٹوں سے بنایا گیا ہے اس کا گیڈوے یونانی طرز تعمیر کی ایک اوندہ مثال ہے ملوڈ قلعہ ملوڈ قلعہ ایک مقامی مندر نندنا اور کٹاس راج کے دو شیوہ مندروں کی طرح ایک بے مثال امارت ہے یہ ایک ایسے وقت میں تعمیر کیا گیا جب یہاں پر جنجوہ شہنشاؤں کی حکومت تھی جنجوہ راج مزفرگاڑ سے لے کر کشمیر تک حکومت کرتا تھا اور ملوڈ اس جنجوہ راج کی ایک سنٹرلائزیشن پوزیشن پر واقعہ تھا ملوڈ جہاں پر مغلباد شاہ زہیر الدین بابر نے سکندر خان لوڈی کو شکست دی اور انہی جنجوہ راج پوتوں نے زہیر الدین بابر کا ساتھ دیا سکندر خان لوڈی کی شکست میں اور رانہ سنگا کو ہرانے میں ملوڈ قلعے کے بنانے والے راج پوت جنجوہ بادشاہ راج امان دیو خان جنجوہ تھے یہ ایک عظیم جنجوہ تھا اور یہ اپنی بہادری کی وجہ سے جانا جاتا تھا زہیر الدین بابر نے اپنے سفرنام میں تو اس کے بابری میں بھی ملوڈ کا ذکر کیا ہے یہاں کے جنجوہ راج پوتوں کی بہت تعریف کی ہے ملوڈ قلعہ کے پاس کٹاس راج جو کہ مہا بھارت میں جس کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے یہ کٹاس راج اپنے پانچ پانڈوز کی وجہ سے بہت مشہور ہے اب آئیں ہمارے ساتھ آپ اس ملوڈ قلعے کی سیر کریں ملوڈ قلعے کی ملوڈ موسیقی 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 موسیقی